اسلام علیکم سورنز کمپیٹر سائنس کلاس ٹین اور ہمارا آج کا لیکچر ہے لیکچر نمبر ٹھائٹی ٹو اس میں ہم گرافکس کے مورز کے بارے میں ڈسکس کریں گے سورنز پریویس لیکچر میں اگر آپ کو یاد ہو ہم نے پڑا تھا کہ گرافکس کیا ہوتا ہے پیکزلز کیا ہوتے ہیں کوارڈینیٹ کیا ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو بات کی وہ پیکزلز کے اور ریزولوشن کے بارے میں بات کی اس کے بعد ہم نے یہ بتایا کہ ہمارے پاس جی ڈبلیو بیسک میں گرافکس کے اندر تین مورڈ ہوتے ٹیکس مورڈ، میڈیم ریزولوشن گرافک مورڈ اور ہائی ریزولوشن گرافک مورڈ ون بائی ون ہم ان ساروں کی ڈیٹیل پڑھتے ہیں کہ ان میں ڈیفرنسیز کیا کیا ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جی ٹیکس مورڈ کی ٹیکس مورڈ is used for the textual data ٹیکس مورڈ صرف اور صرف textual data کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ سکرین is divided into 80 column and 25 rows ان کیس آف ٹیکس مورڈ ہمارے پاس ریزولوشن بہت زیادہ required نہیں ہوتی that is why اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو ہماری جو سکرین ہے وہ 80 اور 25 rows پر ڈیوائیڈ ہے it has 16 color out of the any 2 color palette دو color palette میں سے اس میں سے جو color use کیے جاتے ہیں ان کیس آف ٹیکس مورڈ وہ ہے 16 اب یہاں پر ہم نے بات کی کہ ہمارے پاس 80 column ہے 25 rows ہے تو اس کی جو numbering ہے columns counted from 0 سے 39 and rows from 0 to 24 مطلب starting value 0 سے start ہو کے 79 0 سے لے کر 79 تک اور اس کے بعد 0 سے لے کر 24 تک جائے گی ہماری rows یہ تو تھا text mode جس میں just ہم نے text اور lines کو screen کے اوپر draw کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں it does not require any higher resolution ایک normal level کی resolution رکھتے ہوئے ہم text mode کو use کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں جی medium resolution graphic mode medium resolution مطلب text mode سے resolution کچھ حد تک اس کی بہتر ہوگی that's why ہم اس mode کو استعمال کرتے ہیں drawing purpose کے لئے graphics purpose کے لئے in that case screen is divided into 320 column and 200 rows تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں ہمارے پاس pixel ratio جو ہے وہ as compared to the text mode زیادہ ہے it worked with four colors اور that four colors are 0, 1, 2 and 3 ان four colors میں سے کسی بھی ایک color کو ہم background کے لئے choose کرتے ہیں اور ایک foreground کے لئے use background mean کہ جو ہمیں back پہ جو cover page پہ جو color نظر آئے گا وہ اور foreground مطلب جو ہم text یا graphics وغیرہ بنائیں گے اس کے لئے مطلب یہاں پر ہم دو color کو choose کرتے ہیں ایک foreground کے لئے اور ایک background کے لئے and the main difference between these two mode it is used only for the text and it is used for the drawing or graphics یہاں پر resolution کم تھی تو یہاں پر آکے resolution ہماری زیادہ ہوگی آگے مزید آئیں تو ہمارے پاس تیسرا mode جو آتا ہے that is called the high resolution graphic mode this mode is also used for drawing the graphics مطلب ایسی graphics جو کہ high resolution required کرتی ہے اس purpose کے لئے ہم جو mode استعمال کرتے ہیں وہ high resolution graphic mode کہلاتا ہے یہاں پر آکے آپ کے دیکھیں کہ ہماری screen جو ہے کتنے rows اور کتنے columns پر ہے 640 columns and 200 rows تو یہ pixel ratio جو ہے text mode اور جو medium graphic resolution mode اس سے بہت زیادہ ہے because these type of the graphics that we use in high resolution graphic mode is more complicated as compared to medium resolution graphic mode یہاں پر ہمارے پاس 25 lines ہوتی ہیں اور ہر lines میں ہم 80 character کو لکھ سکتے ہیں تو student یہ تو تھا ہمارا comparative study of text mode medium resolution graphic mode اور high resolution graphic mode آئیے ہم بک سے دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا پوشن کرنا اور ہم نے کیا پڑھا آج student book سے ہمارا جو covered area تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے پاس تین mode ہیں graphics کے ان تین میں سے پہلے ہم نے بات کی text mode کے بارے میں اس کا یہ portion ہے اس کے بعد ہم نے بات کی medium resolution graphic mode کے بارے میں اس کا یہ portion ہے next ہم نے بات کی high resolution graphic mode کے بارے میں اس کا یہ portion ہے تو یہ تو تھا آج کا ہمارا lecture جس میں ہم نے تین modes کو discuss کیا اگلے lecture میں ہم screen statement کے بارے میں پڑھیں گے کہ ہمارے پاس screen statement کیا ہے اور اس screen statement کے کتنے modes ہیں اور ہر mode کن کن کلر پر work out کرتا ہے یہ تو تھا آج کا ہمارا lecture آج بھی ہم نے کچھ زیادہ کام کبھل نہیں کیا بس تھوڑا سا ہی ہمارا topic تھا جس کو ہم لے کر چلے آج اگلے lecture میں انشاءاللہ ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ